یہ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اتنی بڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کے لئے حاضر ہیں اور آپ کی ضرور مدد کرے گی صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وصیفہ بتاؤں گی بہت پیارا اپنے پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وصیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میہ بی بی کا مسئلہ ہے جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ہے ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرائل میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہے اس سے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پہنچانا آپ کا اگر مقصد ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اخلاق نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سجدے میں رہو تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بغض رکھو اخلاق آپ اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھار دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف انچائے کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنا ایسا اخلاق نہ رکھیں میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق یہ لئے تو اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خود آپ کی سفارشی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا دھوڑا خیال لکھیں آج کا پیارا سا وظیفہ جو سب سے پہلے وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں جو اپنے پیاروں کو نہیں مطلب کے ان تک پہنچ سکتے نہیں بات کر سکتے ان کے لئے جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ کریں اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وظیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدت پیدا کریں جس کے لئے وظیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوا صرف ایک دن کا وظیفہ ہی چینی لے چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں اگر چینی استعمال نہیں کرتے گھرو لے لیں کوئی مٹھائی لے لیں اگر افورڈیبل ہیں تو مٹھائی لیں اب میہ بی بی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے مطلب کہ آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائی آیت الکرسی کی آپ شروع کریں آیت الکرسی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں پڑھ کے اولا خدروشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نیاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی کی تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی ایمیت رکھے گی جتنے مطلب کہ آپ نے مطلب کہ ایک دانہ آپ نے دم کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کہ ان مانے اور تناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں اگر شسرال کا مسئلہ ہے شور کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ہے عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹھا اس کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں تصور میں آپ لاکر سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور صرف جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور میں لاکر اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سوچیں صبح آپ کو اس کا واضح ریزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو یہ سب کیسے ہوا اللہ پاک سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے نا تو یقین مانے زمین سے خزانے اُلڑائیں اللہ پاک اتنے مہربان ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں تین محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے کسی کو اتنا غلام نہیں تو بانا اوزبالہ آپ بنا سکتے ٹھیک ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حران آ جائیں گے اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اپنی بہن کو یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیں انا رفیز